ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹورینٹس ویلکم ٹو آئی ٹی سیریس ٹیوری چینل اپنے پریویس ویڈیو میں ہم نے ایک تھیم نور لائٹ کے نام سے اپنے پاس فری تھیم انسٹال کر لی ہے اور اس ویڈیو میں ہم اس کے کسٹومائزیشن کے آپشنز کو ڈسکس کریں گے ایکچولی آپ جو بھی تھیم انسٹال کرتے ہیں ہر تھیم میں کم یا زیادہ کسٹومائزیشن کے لیے آپ کو آپشنز پروائیڈ کیے گئے ہوتے ہیں آپ کئی چیزوں کو کسٹومائز کر سکتے ہیں لیکن یہ depend کرتا ہے تھیم کے ڈیویلپر پہ کہ اس نے آپ کو کتنے فیچرز پروائیڈ کیے ہیں آپ کن کن چیزوں کو کسٹومائز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو بزاتا چلوں دیر سٹورینٹس کے عمومن جو فری تھیمز آپ ورڈپریس کے ڈیپوزیٹری سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرتے ہیں جیسا کہ ہم اس وقت کر رہے ہیں ان فری تھیمز کے اندر عمومن بہت زیادہ کسٹومائزیشن کے اوپشنز اویلیبل نہیں ہوتے اور میں پرسنلی طور پر بہت بڑا ایڈووکیٹ ہوں پریمیم تھیمز استعمال کرنے کا لیکن فیل وقت ہم فری تھیمز کے ساتھ کام کریں لیکن آگے چل کر ہم پریمیم تھیمز کے ساتھ بھی کام کریں گے تو تھیم کو کسٹومائز کرنے کے لیے ہم کہاں پہ جائیں گے سمپلی اپیرنس کے منیو کے اندر ہمارے پاس کسٹومائز کا اوپشن موجود ہے ہم اس پر کلک کرتے ہیں اور اس پر کلک کرنے سے ہمارے پاس ایک نئی وینڈو اوپن ہوتی ہے جس میں لیفٹ سائٹ پہ تمام اویلیبل کسٹومائزیشن کے اوپشنز ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ کی ویب سائٹ کا پریویو آپ کو شو کیا جا رہا ہے سب سے ٹاپ پہ اگر دیکھیں تو ہماری سائٹ کا ٹائٹل آ رہا ہے اس کے نیچے ہماری تھیم کا نام جو اس وقت ایکٹیو ہے نور لائٹ ہم اگر چینج کرنا چاہیں اس تھیم کو یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں ایک آپشن ہے نور پرو اور گو پرو کا ایک بٹن بنا ہوا ہے ایکچولی بہت سارے ڈیویلپرز اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ وہ فری تھیمز بناتے ہیں لیکن فری تھیمز کے اندر بہت لیمیٹڈ سے فیچرز ایڈ کرتے ہیں اور پھر اسی فری تھیم کا ایک الگ ورزن بناتے ہیں جو کہ پریمیوم ورزن ہوتا ہے جسے پرچیس کرنا پڑتا ہے پیسے دے کے خریدنا پڑتا ہے اور آپ کی فری تھیم کی مدد سے وہ اپنے پریمیوم تھیمز کو سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا میں نے یہ تھیم انسٹال کی مجھے اس تھیم کی لک اینڈ فیل بہت اچھی لگی مجھے اس کے کلر سکیم بہت پسند آئی مجھے اس کے فونٹس بہت پسند آئے اس کے بعد جب میں کچھ فیچرز دیکھتا ہوں تو مجھے فیچرز میں کمی نظر آتی ہے جب میں اس تھیم کے پرو ورزن پر جاتا ہوں یعنی پریمیوم ورزن پر جاتا ہوں وہاں پہ مجھے سارے فیچرز نظر آ رہے ہیں جو کہ میں اپنی ویب سائٹ میں یوز کرنا چاہتا ہوں تو اب چانسز بڑھ جائیں گے کہ میں ایک تھیم کو یوز کر چکا ہوں لیکن لیمیٹڈ فیچرز کے ساتھ اور اب اس کے فل فلیچ فیچرز کے ساتھ یوز کرنے کے لیے شاید میں اسے بائے کر رہوں anyhow ہم اس وقت پریمیوم تھیم کو بائے نہیں کریں گے ہم اسی تھیم میں جو کسٹومایزیشن کی اوپشنز موجود ہیں انہی کو دیکھیں گے سب سے پہلے یہاں پہ تھیم سیٹنگز کا ایک اوپشن ہے اگر ہم اس پہ کلک کریں تو ہمارے پاس مزید اوپشنز یہاں پر اویلیبل ہیں ٹاپ بار جنرل سیٹنگ سوشل آئیکنز یہ سب چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم ون بائی ون کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جنرل سیٹنگ کی جنرل سیٹنگ میں ایکچولی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیج جو ہیں ان میں ویجٹ کہاں پر شو کیے جائیں گے ہم نے ابھی تک ویجٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کی جسٹ ہم نے اتنی بات کی ہے کہ ویجٹس ایکچولی وہ چھوٹے چھوٹے کمپوننٹس ہیں جو آپ اپنی theme کے اندر اپنی ویب سائٹ کے اندر add کر سکتے ہیں اور انہیں add کرنے کے لیے different widget areas جو ہے وہ design کیے گئے ہوتے ہیں اور یہ design کیے جاتے ہیں theme کے developer کی طرف سے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کتنے theme areas اپنے جو widget areas ہیں وہ design کرتا ہے یا رکھتا ہے کسی بھی theme کے اندر تو آپ کے اس particular theme کے اندر آپ widget رکھ سکتے ہیں left side پہ right side پہ یا پھر آپ one column use کرنا چاہتے ہیں one column کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہ left پہ widgets use کرنا چاہتے ہیں نہ right پہ widget use کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میرے پورے کے پورے contents پورے page کے اوپر نظر ہیں left اور right پہ کوئی بھی widget موجود نہ ہو تو ہم چونکہ website بنا رہے ہیں عمومن blogs کے اندر widgets بہت important ہوتے ہیں left اور right پہ لیکن websites کے اندر آپ pages کے left اور right پہ عمومن widgets کا استعمال نہیں کرتے اس لیے میں one column کو select کر لیتا ہوں یعنی پورا میرا page ایک single column consider کیا جائے گا نہ اس کے left پہ کوئی widget اور right پہ اس کے بعد میں publish کے button پہ click کرتا ہوں اور جو ہی یہ publish ہو جائے گا تو ہم یہاں سے back چلے جاتے ہیں یہ publish ہو چکا ہے ہم back جاتے ہیں اور top bar کے اس menu پہ اس option پہ click کرتے ہیں اب actually آپ کو یہاں پر ایک top bar نظر آ رہی ہے جہاں پہ آپ تین چیزیں add کر سکتے ہیں اپنی address location اپنا email address اور اپنا phone number تو ہم یہاں پہ fictitious چیزیں enter کر دیتے ہیں for example ہمارے جو location ہے for example ہم کہتے ہیں بادامی باغ لاہور اور دیکھیں جیسے میں type کر رہا ہوں آپ کو یہاں پہ جو top bar ہے اس میں location ہماری جو show ہو رہی ہے بادامی باغ لاہور ہم نے اس میں add کیا اس کے بعد email ہے ہمارے پاس ہم یہاں پہ کوئی email address fictitious type کر دیتے ہیں info add the rate of itseries tutor dot com اور phone number ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم fictitious add کر دیتے ہیں 0333-123 4567 تو دیکھیں یہ تمام کی تمام contents آپ کے top bar کے اوپر appear ہو رہے ہیں اگر ہم publish کے button پہ click کریں تو آپ کے front page پہ جا کے دیکھیں اور reload کریں اسے تو دیکھیں بادامی باغ lahor address آرہا ہے اور ساتھ ہی آپ mobile number بھی show کیا جا رہا ہے یہاں پہ right side پہ ایک اور area دیا ہو ہے actually یہ area آپ social icons کے لیے گئے یعنی آپ social media icons یہاں پہ add کر سکتے ہم واپس جاتے ہیں customization کے section میں اور back کرتے ہیں یہاں سے top bar کے نیچے social icons کا option موجود ہے میں اس پہ click کرتا ہوں تو actually آپ یہاں پہ 5 social icons add کر سکتے ہیں facebook page का link add Twitter handle add instagram linkedin اور pinterest لیکن اس کو add کیسے کرنے simply آپ جب کوئی url type کریں گے تو automatically یہاں icon appear ہو جائے for example میں type kert htp colon slash facebook dot com دیکھئے facebook dot com type کرتے ہی یہاں پر facebook ka icon ہمیں right side پہ show ہو رہا ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ simply اس کو copy کر لیتا ہوں چونکہ ہم demo پہ کلک کرتے ہیں اور یہ changes بھی ہمارے implement ہو چکی ہیں تو dear students ہم top bar کو دیکھ چکے ہیں social icon کو دیکھ چکے اور general settings کو مزید customization ہم next video میں کریں